بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو زمزم کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور امہ حاجرہ علیہ السلام کی بے قراری پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا اور یہ بات چار ہزار سال پرانی بات ہے لیکن دوستو بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ اس کومے پر ایک عرصہ گزرا ہے کہ اس کومے کو بند کر دیا گیا تھا اس کو مٹی سے پاٹ دیا گیا تھا اور ایک عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کومے کی دوبارہ خدائی کا شرف میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو بکشا اور عبد المطلب نے اس کومے کو اللہ کی حکم پر دوبارہ کھودا اور یوں آب زمزم دوبارہ سے روان دوان ہوا پیارے دوستو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباؤ اجداد کی زندگیوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ علم رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کون تھے اور تاریخ میں ان کا اہم کارنامے کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجر نصب کیا تھا اس سب کا ہمیں علم ہونا چاہیے اس لئے دوستو بلکل مختصر الفاظ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجر نصب بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا نام عبد المطلب کیسے پڑا اور ان کا اصل نام کیا تھا اس کے بعد بات کریں گے زمزم کے کونے کے بارے میں دوستو یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت اسمائل علیہ وآلہ وسلم کے بارہ بیٹے تھے ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی ان کے ایک بیٹے قیدار کی اولاد میں ادنان ہوئے ادنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا نزار کے چار بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام مزر تھا مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے یہ فہر بن مالک بھی کہلائے قریش کی اولاد بہت ہوئی ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی ان کی اولاد سے قسی نے اقتدار حاصل کیا میں سے ایک عبد منافت تھے جن کی اگلی نسل میں حاشم پیدا ہوئے حاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام شیبہ رکھا گیا یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ حاشم کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے حاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا تو بھتیجے کو لینے کے لئے خود مدینہ گئے اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ حاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجہ ہے اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہنا جانے لگا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصل نام شیبہ تھا جبکہ عبد المطلب ان کا لقب پڑ گیا تھا جس کا معنی ہے مطلب کا غلام اور یہ اسی نام سے معروف ہیں ہر کوئی ان کو اسی نام سے جانتا ہے بہت کم لوگ ان کے اصل نام سے واقف ہیں پیارے دوستو انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارس، زبیر، زرار اور عبد الرحمان پیدا ہوئے ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کونہ کھودنے کا حکم دیا گیا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کونے کو اس کونے کو قبیلہ جرحم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا یاد رہے کہ قبیلہ جرحم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے یعنی بیت اللہ کے نگران تھے انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا وہ اچھا آدمی تھا اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو مگر ان پر اثر نہ ہوا جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اس نے تمام مال و دولت تلواریں اور ذرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کونے میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا کون اس سے پہلے ہی خوشکو چکا تھا یوں اس کا نام و نشان مٹ گیا مدتوں یہ کون بند پڑا رہا اس کے بعد بنو خزا نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بگایا بنو خزا اور کسی کے سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا کون بند رہا یہاں تک کہ کسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا انہوں نے خواب دیکھا خواب میں انہیں زمزم کے کونے کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا میں حجر اسوت کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اس نے مجھ سے کہا کہ تیبہ کو کھولو میں نے اس سے پوچھا تیبہ کیا ہے مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا کہنے لگا برہ کو کھو دو میں نے پوچھا برہ کیا ہے وہ کچھ بتائے بغیر چلے گیا تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا میں نے پوچھا مزنونہ کیا ہے وہ بتائے بغیر چلا گیا اسے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھو دو میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سہراب کرتا ہے عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنوا کس جگہ ہے اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کووہ ٹھونگے مار رہا ہے دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارس کے ساتھ وہاں گئے اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کووہ ٹھونگے مار رہا تھا اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب قدال لے آئے اور خودائی کے لئے تیار ہو گئے لیکن اس وقت قریش وہاں پہنچے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں خودائی نہیں کرنے دیں گے تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کووہ کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لئے قربانیاں کرتے ہیں عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارس سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو میں خودائی کا کام کرتا رہوں گا اس لئے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا میں اس کو ضرور پورا کروں گا قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے آخر انہوں نے خودائی شروع کر دی جلد ہی کونے کے آثار نظر آنے لگے یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ وکبر کنارہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کونہ تلاش کر لیا تو ان کے پاس آگئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کونہ ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے اس لئے ہم اس میں سے تمہارے شریک ہوں گے یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا یہ مجھ اکیلے کا کام ہے اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے عبد المطلب بولے کس سے فیصلہ کروالو انہوں نے بنو سعید ابن حزیم کے کہانہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا یہ کہانہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی اس زمانے میں ملک عجاز اور شام کے درمیان ایک بیاباں میدان تھا وہاں کہیں پانی نہیں تھا اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ اُبل پڑا انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نارہ لگایا پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لئے اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پیلو اب وہ بھی آگئے اور خوب پانی پیا پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے جس ذات نے تمہیں اس بیاباں میں سہراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سہراب کرے گی اس لئے یہیں سے واپس چلو اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سودھ ہے اور کہانا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کومے کی خدائی شروع کی ابھی تھوڑی سی خدائی کی ہوگی کہ مال دولت تلواریں اور زریں نکال آئیں اس میں سونا اور چاندی بغیرہ بھی تھے یہ مال و دولت دے کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے آؤ پانسوں کے تیروں سے کورا ڈالیں انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا دو تیر قابے کے نام سے رکھے گئے دو عبد المطلب کے اور دو قریش کے باقی لوگوں کے نام کے پانسہ پھیکا گیا تو مال اور دولت قابہ کے نام نکلا تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے اس طرح فیصلہ ہو گیا عبد المطلب نے قابے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا دوستو کہتے ہیں کہ زمزم کی قدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی قدائی کو مجھ پر آسان کر دے میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں زبا کروں گا اب جب کہ کنوا نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو یعنی ایک بیٹے کو زبا کرو پیارے دوستو حضرت عبد المطلب کی منت پر ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں تفصیلاً بات کریں گے اس ویڈیو کو آپ نے انتظار کرنا ہے اور اسے بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے البتہ یہاں آپ کو عبد زمزم کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں ابن اکیم جوزیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ اچھا اور مرغوب اور بہت ہی قیمتی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کے تشنگی دور کرنے والا پانی ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ کعبے کے پردوں پیچھے چالیس دن رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا جیسا کہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تم کب سے یہاں مقیم ہو تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جواب دیا تیس دن تیس رات سے یہی مقیم ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا وہ کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا ہوں کہ میرے پیٹ کے تمام کس بل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لئے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دوستو ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ یہ بیمار کی بیماری کی شفا ہے پیارے دوستو علماء کرام نے اس حدیث پر عمل اور تجربہ بھی کیا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے لابا دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے اور الحمدللہ میں ان سے نجات حاصل کر چکا ہوں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں لازمی کریں